اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک ایسا پودہ دکھاؤں گی جس کے فائدے ماشاءاللہ سے بہت ہیں اور وہ جو ہے نا ملتا بھی نہیں ہے گھروں میں تو وہ لگایا نہیں جاتا تو یہ اسی طرح جیسے پہاڑوں کے اوپر یا کھلی زمین جہاں پہ گاس وغیرہ اگاتی ہے تو دریجے بھی اگاتی ہیں ماشاءاللہ سے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں تو اس کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کی جڑ بھی ہے اور جڑ کے بھی فائدے ہیں اگر آپ سکھی بھی جڑ کو نا پیس کے اس کا پاورڈر بنا کے رات کو پانی میں ڈبو دیں ڈپ کر دیں تو اس کے بعد نا آپ صبح اس کا پانی پیئیں تو وہ بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے لیکن لوگ جو ہے نا اس کی پتیاں جو ہوتی ہیں نا ابھی تو سردی کا موسم چال رہا ہے تو اس موسم میں یہ پیا نہیں جاتا کیونکہ یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اور کڑوا بھی بہت سخت ہوتا ہے نا تو یہ ہے کہ جب گرمی کے موسم میں جن لوگوں کے چیروں پہ دانے وغیرہ ہوتے ہیں اور خون کی خرابی کی لیے نا اس کو خون صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پہلے لوگ اس کو دریک کی کچھ کچھی پتیاں اور اس کی پتیاں توڑ کے تو اس کو صبح کے ٹین پہ گرمیوں کے موسم میں نا کوٹ کے اور پانی ڈال کے تو اس کا ایک گلاس روزانہ جن لوگوں کے چیروں پہ دانے وغیرہ ہوتے تھے تو یا خون کی کوئی بھی خرابی وغیرہ ہوتی تھی تو وہ اس طریقے سے اس کو کوٹ کے تو پانی اس کا نکال کے تو صبح کے ٹیم پہ یہ پیا کرتے تھے تو پوزہ دہا فائدے ماند ہے اس کا نام ہے بیکڑ اس کو بیکڑ کہتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دریک کا بھی پودہ دکھاؤں گی کیونکہ ابھی آج کل موسم سردی کا جیسے آیا ہے اور یہ ہے دریک اور یہ دیکھیں دریک ابھی فیلال چھوٹا چھوٹا سا بھی مڈ کے ساتھ ہی اگر ہے کیونکہ یہ بہت بڑی دریک ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے نا پتے سارے سردی کی وجہ سے گر چکے ہیں اور یہ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو دریک کا پودہ جو ہے نکر رہا تھا اس کے ساتھ ہی تو اس لیے میں نے آپ کو دکھایا کہ دریک کے جو کچھی پتیاں ہوتی ہیں نا کومپنے جو ہوتی ہیں وہ اور پیکڑ کی پتیاں توڑ کے وہ بھی اوپر سے کچھی پتیاں توڑ کے تو اس کو اگر آپ کوٹ لیں اگر اجوائن رات کو بھی گو دے تو صبح وہ بھی اس کا بھی کوٹ کے تو جوس نکال کے تو اگر پینے تو یہ خون کو صاف کرتا ہے اور جو چہرے پہ داگ دبے ہوتے ہیں وہ بھی ختم کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اور جو پودہ میں نے آپ کو دکھایا یہ بیکڑ کا پودہ ہے اور دریک دریک اور بیکڑ دونوں کے کچھی پتیاں توڑ کے اگر آپ استعمال کریں تو یہ بھی میں نے بہت مشکلوں سے پودہ ڈونڈا ہے بیکڑ کا بھی تو آج میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی تو ویڈیو ساندھائیں لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ